بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہمارے پاس جو نیکس جوب ہے آج ہمارے پاس ایک واشن مشین ہے یہ ڈان سٹ کی آئی ہے تو اس میں جو فارڈ ہے نا تو اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا فارڈ ہے اس کا ڈرائیو نہیں چلتا اس کی واشن مشین نہیں چلتی لہنے والے کپڑے دھونے والا حصہ نہیں چلتا تو اس کو ابھی ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ٹورز ہیں نا زیادہ کچھ وہ ہنی چاہیے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹوز کے لیے ہمیں ٹھیک ہے یہ سکول ریول چاہیے لیکن اور ایک بلاس چاہیے اور ایک بلاس چاہیے تو آئیے دی تو بولنے ہیں بڑا اچھا تو یہ اس کے بھی آئیے کونٹ بیک سائیڈ والا ٹوری ہے ہمارے پاس یہ یہ اپیر میٹھر ہے اس کو رگائیں گے ہم یہاں پہ اس کو رکھیں گے ادھر سے اس کو اپیر پہ رکھیں گے تاکہ اس کی موٹر ہے وہ کتنے اپیر میٹھنی ہے اگر اس کی جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹکھائیں گی یہاں پہ کولی ڈیپیلیشن کی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کی کیپیسٹی ہے کتنے کلو کا ہے کتنے اپیر لینے ہیں ٹھیک ہے اور کتنے وارڈ کی اس کی موٹر ہے سپن کی کتنے موٹر ہے اور جو واسنگ مشین ہے اس کی کتنے وارڈ کی موٹر ہے ٹھیک ہے میٹر ہم لگائیں یہاں ٹھیک ہے اور اس کو سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے ہم یہاں اس کا سپنر جائے سپنر چل گیا اور یہ 0.5 لے رہے ٹھیک ہے مطلب یہ ٹھیک ہے سپنر جو ہے وہ ٹھیک ہے اب اس کا ہمیں واشنگ مشین پہ میں نے کیا ہے 2.6 بھی لے رہی ہے اور 0.9 بھی لے رہی ہے اس کی موٹر میں فارٹ ہے اس کی موٹر جل رہی ہے اس کی موٹر جلی ہوئی ہے اس کی موٹر جلنے کی جو وجہ ہے وہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے پانی یہ پانی کی موٹر جلد یہ پانی کی موٹر جلد ہے وہ یہاں سے یہاں تو ہمارے ہاں ہم امود کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس کا جو گئر باکس ہے وہ لیک ہوئی ہے پانی اس کے اوپر بھی آیا لیکن یہھاں پانی کی موٹر اسٹیم خراب ہو چکے تو یہ ہمارا جہاں نا اس پارٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دی ہے آپ جہاں ہم نے اس کو نیکسٹ کے ویڈیو آئے گی اس میں دکھائیں گے ہم اس کو صحیح کر دیں چیسے ہمیں